چین کی ایک بڑی پرانی عادت رہی ہے وہ دوسروں کی زمین ہڑپنے کے لیے علاقے کا اتحاس اور بھوگول اپنی سہولیت کے حساب سے یاد رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ دوسرے دیش آنکھیں موند کر اس کی بات مان لیں لڈاک میں بھارت کی زمین ہڑپنے کے لیے چین کے راشت پتی شی جنپنگ کو بھی کچھ ایسا ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے لڈاک میں چین کی سین نے طاقت کا گھمنڈ ٹوٹا تو مجبوری میں چین کو باتچیت کی گوہر لگانی پر دونوں دیشوں کے بیچ سیما ویواز سلجھانے کے لیے کوٹ نیتک سطر پر باتچیت چروہ ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی چین کے راشت پتی شی جنپنگ اپنے پرکھوں کا ایک پٹا ہوا فارمولا لے کر حاضر ہو گئے انہوں نے بھارت کے سامنے پیشکش کر دی کہ 1969 میں چین کی اور سے جو سیما تیہ کی گئی تھی بھارت اسے مان لی لائے کی پیشکش تو یاد رہی لیکن وہ بھول گیا کہ 1969 میں ہی بھارت نے چین کو دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ سیما ویواز سلجھانے کے نام پر بھارت کی زمین ہڑپنے کی یہ چال نہیں چلنے والی 1969 میں چین کے تبکے پردھان منتری چاہون لائے نے آٹھ ستمبر سے نو نوم سات نومبر کے بیٹ بھارت کے پردھان منتری جوالال نہرو کو تین بار چٹھی لکھی اور تینوں بار بھارت نے چین کی طرف سے سجائے گئی سیما کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بھارت کا صاف کہنا تھا کہ چین کے ساتھ سیما وہی رہے گی جو اعتحاسک طور پر تیہ چین کو اعتحاس یاد دلانے کے لیے بھارت کے ویدیش منترالے نے چین کی سرکار کو 26 دسمبر 1969 کو ایک نوڈ بھیجا اس میں بتایا گیا تھا کہ 1842 میں بھارت اور طبط کی سیما تیہ ہو چکی اس سمجھوتے پر جمہو کشمیر اور لڈاک کے مہاراجہ طبط کے دلائے لامہ اور چین کی تبکی سرکار کے بیچ لکھت سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے کے تحت اکسائی چین کا پورا علاقہ بھارت کا ہے 1750 میں چین کے جو چیک پوسٹ تھے ان سے بھی صاف ہے کہ اکسائی چین تب چین کے شنجیانگ پرانت کا حصہ نہیں تھا چین کے شنجیانگ کی سیما کنلن پروت پر ہی ختم ہو جاتی تھی 1899 میں بھی بھارت اور چین کی سیما تیہ ہو گئی تھی 1917 میں چین کی سرکار نے جو پوسٹل میپ جاری کیا تھا اس میں بھی بھارت اور چین کی سیما وہیں تک تھی جسے بھارت صحیح مانتا ہے بھارت کے دعوے اعتحاسک دستاویزوں پر آتا رہت تھے لیکن چین تب کچھ اور ہی راہ گلا پرا اس کا کہنا تھا کہ 1842 میں چین میں راجشاہی تھی اس لئے وہ چین کے راجہ اور جمہو کشمیر کے راجہ کے بیچ ہوا سمجھوتا نہیں مانتا 1899 میں بھی چین میں راجشاہی تھی اس لئے چین اس سمجھوتے کو بھی نہیں مانتا 1817 میں چین میں کمیونیس تارہ شاہی نہیں تھی اس لئے چین کی کمیونیس سرکار اس سمجھوتے کو بھی نہیں مانتا بھارت میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کھاتا نا بھائی جو ہم کہیں وہی سہی چین کا رویہ کچھ ایسا ہی وہ LSE پر اپنی منمانی چلانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ 1954 سے 1957 کے بیچ اس نے چوری سے اکسائی چند تک جو سڑک بنائی اسے بھارت مانتا دے دی ساتھی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھارت کی سینہ اپنی موجودہ پوزیشن سے قریب 20 کلومیٹر پیچھے ہٹ جائے شی جنپنگ کو اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ سیما پر اگر بات کرنی ہے تو چین 1842 کا سمجھوتا یاد کر لیں اس میں اگر چین کو مرچی لگتی ہے تو چین 1954 کا سمجھوتا یاد کریں اور بینا اگر مگر کیے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا گراؤنڈ زیرو سے نیوز 18 انڈیا ایکسکلیوزیف 18000 فٹ پر نیوز 18 کی ٹیم لے سی پر بھارت کے قرارے جواب سے ڈرہ چی شی کو مرچی کیوں لگی لے سی پر بھارت سے قرارہ جواب ملنے کے بات سے ہی چین کے ہوش اڑے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو لے سی پر 18000 فٹ کی اچائی کی وہ حقیقت دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے نیوز 18 انڈیا خاص طور پر آپ کو گراؤنڈ زیرو کی وہ حقیقت دکھائے گا کہ کیسے شونے سے بھی کم تاپمان میں فارتیہ سینہ کے جاواز 18000 فٹ کی اچائی پر مشکل حالات میں دیش کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں نیوز 18 انڈیا کی ٹیم خاص طور پر دنیا کی سب سے اونچی سڑک یعنی خار دنگلہ پاس گئی آپ کو یہ دکھانے کے لیے کیا بھی وہاں کیا حالات ہیں ہم اس وقت قریب قریب 18000 فٹ کی اچائی پر موجود ہیں خار دنگلہ پاس جگہ ہے یہ اور یہاں پر آرمی نے اپنا پوسٹ سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ اگر آپ بوٹ دیکھیں گے تو یہ پہنچان ہے اس جگہ کی ایلٹیٹیوٹ 7982 فٹ یعنی قریب قریب 18000 فٹ کی اچائی اور یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے one of the highest motorable پاس ہے یہ دنیا کے سب سے اونچے سڑک مارگ میں سے ہے یہاں پر آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ابھی اس وقت اس لیے کھڑے ہو پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی دھوپ ہے اس لیے ہم تھوڑا بہت کھڑے ہو پا رہے ہیں لیکن رات میں یہاں پر temperature minus 10 degree تک جاتا ہے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم 18000 فٹ کی اچائی پر صرف اور صرف اس لیے گئی کیونکہ آپ کو ان حالات کی حقیقت دکھا سکیں اور بیان کر پائیں جن میں بھارتی سینہ کے جعباز LAC پر چین کو قرارہ جواب دے رہے ہیں سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑیوں پر کس طریقے سے برف ابھی بھی یہاں پر جمی ہوئی ہے پوری گرمیاں نکل چکی ہے یہ اب کوئی برف باریس ٹائم پر ہوتی نہیں ہے اس کے باوجود یہاں پہاڑوں پر ابھی بھی برف ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں جو فوجی یہاں پر ہیں وہ تمام لوگ ہمیشہ گرم پانی ہی پیتے ہیں ہر وقت وہ گرم پانی ہی پیتے ہیں مینس ٹین ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہے رات کے وقت اگر دیکھیں یہی راستہ جو ہے یہ گلوان کو بھی جاتا ہے آگے یہی راستہ بڑھتا ہے لے سے جب ہم گلوان کی طرف جاتے ہیں اور گلوان میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر چینی سینا اور بھارتی سینا کس طریقے سے آمنے سامنے ہیں وہاں بھیڑند بھی ہوئی کس طریقے سے اور یہ تمام راستے وہ ہیں جن کو انڈین آرمی گارڈ کرتی ہے آج ہم آپ کے سامنے LAC کی وہ حقیقت بھی کھول کر رکھ دیں گے کہ آخر کیوں چین کے شروع چنیتا شی جنپنگ کو LAC پر بھارت سے ملے جواب کے بعد مرچی لگی دراصل آگست 2019 میں بھارتیہ سرکار نے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ختم کر دیا تھا اس کے بعد 31 اکٹوبر 2019 کو لداخ کو کیندر شاسد پردیش کا درجہ دیا تھا بس اس کے بعد سے چین کے راشت پتی کو مرچی لگ گئی تھی اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پوروی لداخ میں بھارتیہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن LAC پر ملے جواب کے بعد اب چین کی حالت پست ہے تو اس نے ایک بار پھر لداخ کو کیندر شاسد پردیش بنانے کے مددے کو اٹھایا چین کے ودیش منترالے کے پروکتہ بانگ بین بین کے مطابق بھارت نے لداخ کے ستھاپنا اوید طریقے سے کی ہے ہم ویوادیت علاقے میں بھارت کے ستین نیو دیشوں کی پورتی کے لیے آدھار و بھوٹ ڈھانچے کے نرمال کا بھی ویروت کرتے ہیں حال ہی میں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئی سہمتی کے مطابق دونوں میں سے کوئی بھی پکش سیما شیطر میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے حالات بگڑ جائیں اس لیے دونوں دیشوں کے بیچ ماحول کو سدھارنے کے لیے کیے جا رہے پریاسوں کو پربھاویت نہیں کیا جانا چاہیے قریب ایک سال بعد چین نے لداخ میں تنہا فیلانے کی کوشش کی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ لداخ کو جب سے کیندر شاسد پردیش گھوشت کیا گیا چین کو یہ بات حجم نہیں ہوئی لہٰجہ اس نے گلوان اور پینگونگ کے علاقوں میں اشانتی فیلانے کی کوشش کی بھارت نے بھی اس کا جواب اسی انداز میں دیا چین کو اس بات کی قطعی عبید نہیں تھی لہٰجہ اب چین کے ودیش منترالہ کے پروکتہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے جو صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ چین دنیا کے سامنے بینقاب ہو چکا ہے اور یہ پرتکریہ اس کی بوکھلاہٹ بھری ہے شی جنپنگ کو مرچی لگنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے چین کے اس دعوے کو پوری طرح سے خارج کر دیا کہ دونوں دیشوں کے بیچ سال 1969 میں نردھاریت LAC کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے بھارتی ودیش منترالے کی طرف سے چین کو یہ صاف جواب دیا جا چکا ہے کہ بھارت کے پورو پردھان منتری پنڈت جواہلال نہرو نے چین کے LAC کو لے کر دیے جس پرستاو کو خارج کیا تھا بھارت اب بھی اسے سویکار نہیں کرتا ہے دراصل سال 1969 میں چین اور بھارت کی سیناؤں کے بیچ کونگکا اللہ میں جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد چین کے پورو پیم جھاؤ این لائی نے پنڈت نہرو کو ایک پتر لکھا تھا پتر میں دونوں سیناؤں کو میک میہن لائن سے 20-20 کلومیٹر دور جانے کی بات کہی گئی تھی اس طرح سے دونوں سیناؤں کے بیچ 40 کلومیٹر کی دوری ہو جاتی چین بھارت کو بڑھت کی پوزیشن سے پیچھے بھیجنا چاہتا تھا بھارت نے چین کے اس پرستاو کو خارج کر دیا تھا لڈاک میں جب بھی بھارت اور چین کی سیناؤں کے بھی جھڑپ ہوتی ہے چین 1969 کے سمجھوتے کا ذکر کرتا ہے جو کی LAC کو لے کر تھا چین نے میک موہن لائن کے سمجھوتے کو کبھی نہیں مانا یہ سمجھوتا 1914 میں ہوا تھا تبت اور پورو اتر کے راجیوں کی سیما کو اس نے طے کیا تھا چین کے پی ایم نے چٹھی لکھی تھی اور دو سال بعد چین نے بھارت کے اوپر یدھ تھوپ دیا تھا جس کے بعد 1993 میں دونوں دیشوں کے بیچ LAC کو لے کر سمجھوتا ہوا اور اس کے بعد LAC نردارت کی گئی 1962 کی جنگ کے بعد چین نے اکسائی چین کی 42000 ور کلومیٹر کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا جس پر وہ آج بھی کابیز ہو کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان نے بھی چین کی سازش میں اس کا ساتھ دیا تھا سال 1963 میں پاکستان کے حکمرانوں نے گلگت بارٹستان کی 58000 سکوائر کلومیٹر کی زمین چین کو بطور تحفے میں دے دی تھی دراصل دو مارچ 1963 کو پاکستان کے تتکالین پردھان منتری زلفکار علی بھٹو نے چین کے ودیش منتری چین یہ کے ساتھ ایک سمجھوتا کرتے ہوئے گلگت بارٹستان کی زمین کو چین کے سپرد کر دیا تھا اس کے بعد چین نے اس سمجھوتے کے بعد بھارت کے سامنے ایک شاتیرانہ شرط رکھ دی کہ جس دن بھارت پاکستان کے بیچ کشمیر کا مددہ سلش جائے گا تو کشمیر کو جیتنے والا ملک گلگت بارٹستان پر چین سے بات کر سکتا اس کے بعد 1993 میں بھی بھارت اور چین کے بیچ سیما ویواد سلجھانے پر سہمتی بنی تھی اور دونوں دیشوں نے 1962 والی LAC کو ہی سیما مانا تھا لیکن چین ایک بار پھر وعدہ خلافی کرتا ہوا ساپ نظر آ رہا ہے اور اس کی سوئی 1969 والے پرستاؤ پر ہی اٹکی ہوئی ہے لیکن بھارت لگاتار چین کی اس 1969 والی تھیوری کو نکار رہا ہے دراصل چین اس لیے بھی 1969 کی تھیوری پر زور دے رہا ہے کیونکہ بھارتیہ سینا نے LAC کی کئی اہم چوٹیوں پر اپنا بیس بنا لیا ہے اور چین کو ڈر ہے کہ اگر بھارتیہ سینا ان پوائنٹس پر ڈٹی رہی تو اس کا نقصان اسے جنگ میں اٹھانا پڑ سکتا ہے دوسرا وہ پھر کبھی دوبارہ بھارتیہ زمین پر عوید قبضہ نہیں کر پائے گا سیما ویواد سلجھانے کے لیے چین کی 1969 والی پیشکش کا مطلب یہی ہے کہ چین ایک بار پھر 61 سال پرانے سنکٹ میں پھس چکا ہے چین کو بھارت کے ساتھ سیما ویواد سلجھانا نہیں ہے بس وہ باتچیت کے ذریعے ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے گھرے لو سنکٹ سے نپٹ سکے 1969 میں چین کے تبکے پردھان منتری چاہن لائی نے جب دونوں دیشوں کی فوج کو 20-20 کلومیٹر پیچھے ہٹنے کا پرستاو رکھا تھا تب چین اکال کی چپیٹ میں تھا چین کے لوگوں کا پیٹ بھرنے میں بھی ماؤچ ستنگ اور چاہن لائی کے پسینے چھوٹ گئے تھے اسی سال ماؤچ ستنگ نے چین میں انعاج اور کھانے پینے کی بربادی روکنے کے لیے آدیش جاری کیے تھے اس بار چین اکتر سال کے سب سے بڑے سالاب میں ڈوبا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی وہاں کھیتی کم ہوئی تھی جو بچی کچی فصل تھی وہ بار میں برباد ہو گئی امریکہ کی ورلڈ نیوز میکزین کے مطابق اس سال کی بار میں چین کی ایک کروڑ تیس لاکھ ہکٹیر فصل پوری طرح خراب ہو چکی ہے وہاں چھے کروڑ تیس لاکھ لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں انعاج کم ہے کھانے والے زیادہ اس لئے چین میں کھادیان کی قیمتیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں پچھلے سال کے مقابلے چین میں مکہ بیس پتشت اور سویبین تیس پتشت مہنگا ہو چکا شی جنپنگ کی سرکار اس سال کے پہلے چھے مہینوں میں سات کروڑ چالیس لاکھ ٹن انعاج ودیشوں سے خرید چکی ہے چونکہ چین اپنی وستار وادی نیتیوں اور کرونا سنکٹ کی وجہ سے پوری دنیا کی نظر میں کھلنایک بنا ہوا اس لئے سنکٹ کی گھڑی میں زیادہ تر دیش اس کی مدد کے لیے بھی تیار نہیں چین کی سرکار کو بھی نہیں سوج رہا کہ وہاں کی ایک سو چالیس کروڑ آبادی کا پیٹ بھرنے کے لیے راشن کا جگار کہاں سے ہو گا چین میں کھادیان کا ریزرف سٹاک بھی بہت کم ہے کیونکہ سامان میں موسم میں بھی اسے اپنی ضرورت کا قریب ایک چوتھا یا ناج دوسرے دیشوں سے خریدنا پڑتا ہے چین کے کھادیان سنکٹ کے بارے میں وہاں کی سرکاری ایجنسی چائنا پاور نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جاری کی تھی اس میں بتایا گیا کہ چین کی سرکار نے دوہزار سترہ میں ساڑھے دس ہزار کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب سات لاکھ اٹھاسی ہزار کروڑ روپے کا اناج خریدا تھا دوہزار سولہ کی تلنا میں یہ رقم قریب بارہ پرتیشت زیادہ تھی ساتھی اناج کی کمی چین کے لوگوں نے میٹ سے پوری کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہاں دوہزار میں چھے کروڑ ٹن میٹ کی خپت ہوئی تھی جو دوہزار اٹھارہ میں آٹھ کروڑ ستر لاکھ ٹن ہو گئی میٹ کے سہارے زندہ رہنے کی امید بھی اس سال ٹوٹ گئی کیونکہ کرونا وائرس چین کے وہاں میٹ مارکٹ سے پھیلنے کی خبر آئی تو چین کے لوگوں نے بھی میٹ کھانے سے دور ہی بنانی شروع کر دی کرونا کے بعد وہاں بیوبونک پلیگ بھی پھیل چکا ہے اس کی وجہ سے بھی چین کے میٹ مارکٹ میں مندی چھائی ہوئی مطلب یہ کہ چین پر بھکمری کی مار چوترفہ ہے پیٹ بھرنے کا کوئی راستہ نہیں سجھا تو شی جنپنگ نے اس سال چین میں اناج کی بربادی روکنے کے لیے ویسے ہی آدیش جاری کیے ہیں جیسے 1969 میں جاری کیے گئے تھے شی جنپنگ کا چین کو بھکمری سے بچانے کے لیے یہ آخری داؤں ہیں چین کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کی سرکار بربادی کے راستے پر شی جنپنگ کی نیتیوں کے خلاف وہاں لوگ کھل کر بولنے بھی لگے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ چین میں سرکار کا ویروت کرنے کی منہ ہی ہے لے سی ویواد کی اصلی وجہ چین میں بھکمری لے سی ویواد کے پیچھے چین کا انسنکت دانے دانے کو مہتاج ہوا چھی اگر راشتباد پر چوترفہ گھرے شی پہلے لے سی پر بھارت کے ہاتھوں قراری شکست ملنے اور پھر دنیا میں الگ تھلک پڑھنے کے بعد چین کے راشت پتی شی جنپنگ کو چین کے ہی ایک ویدیشی ماملوں کے ویشے شگی نے چیتاونی دی ہے چین کے ویدیش منترالے کے تھنک ٹینک چائنہ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل سٹڈی کے ویشے شگی یوان نان شینگ نے شی جنپنگ کو اگر راشتباد سے بچنے کی صلاح دی ہے یوان نان شینگ نے شی جنپنگ کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کو ہلکے میں لینے کی غلطی نہ کریں ورنہ چین کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے یوان کا یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب جنپنگ سرکار نے پوری دنیا کے خلاف ولف واریر ڈیپلومیسی اور چین میں اگر راشتباد نیتی اپنا رکھی ہے یوان نے شی جنپنگ سرکار کو پھوک پھوک کر قدم اٹھانے کی صلاح دی ہے جب کوئی نیتا سب شکشالی بننے کے لیے جیسا کہ شی جنپنگ نے کیا ہے راشتباد اور آئیڈیالوجی کا سہارہ لیتا ہے تو وہ اپنی ستھتی کو بنا رکھنے کے لیے اگر راشتباد کی اور بڑھ جاتا ہے ایسا ہی چین میں ہو رہا ہے شی جنپنگ اس وقت چین کے سر شکشالی نیتا ہے وہ اپنے آپ کو چیئرمن موزز رنگ کی جگہ جو کے ساتھ ہرا کرنا دیکھنا چاہتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چین کے ہی کسی وشی شکشی نے شی جنپنگ کو ایسی نصیحت دی ہے دنیا بھر کے وشی شکشیوں کا بھی ماننا ہے کہ کورونا کال میں چین وائرس سے جوج رہے دیشوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی فراق میں ہے لہٰذا چین کی شی جنپنگ سرکار نے چائنا پسٹ نیتی اپنا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے دنیا کے کئی طاقتور دیش اس کے خلاف ہو چکے ہیں ہند اور پرشانت مہا ساغر میں چین کی دادا گیری کو دیکھتے ہوئے بھارت جاپان امریکہ اور آسٹریلیا پہلے ہی چین کی نکیل کسنے کے لیے قوائر یعنی قوائری لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاؤگ سموح بنا چکے ہیں چھے اکٹوبر کو جاپان کی نیرازدھانی ٹوکیو میں چاروں دیشوں کے ویدیش منتریوں کے بیچ ایک اہم بیٹھک بھی ہونے والی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایشیا میں چین کی سینے اور آرثک دادا گیری کو روکنے کے لیے ہی قوائر کا گھٹن ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ قوائر کے گھٹن کے باد سے ہی چین چڑھا ہوا ہے اور اس کے سدسے دیشوں یعنی بھارت امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کے خلاف ویروت کا جھنڈا بلند کرتا رہا ہے وششک کے کہتے ہیں کہ ہند اور پرشانت مہاساغر میں چین کی طاقت کو روکنے کے لیے ان دیشوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور قوائر کو ایشیا کا ناٹو بنا دینا چاہیے وششک کے مانتے ہیں کہ اگر یہ سبھی دیش ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر کے چین کی چنوٹی کا سامنا کریں تو چین کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے پھلال چین کورونا وائرس کی وجہ سے اس کے گھر میں پیدا ہوئی ایک بڑی مشکل اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے ارادے سے بھی بھارت کے ساتھ لیسی پر ویواد کو طول دے رہا ہے دراصل چین میں کورونا وائرس اور بار کی وجہ سے فصل کی پیدا وار پر بڑی مار پڑی ہے لہٰذا وہاں پر بھک مری جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کی ایک جھلک شی جن پنگ کے فرمان کے بعد نظر آئی تھی جب شی جن پنگ نے چین میں clean your plate ابھیان کی شروع کی تھی دراصل اگست 2020 میں چین نے خاد پدار کی بربادی روکنے کا ابھیان شروع کی تھی اس ابھیان کی شروع خود راشط پتی شی جن پنگ نے کی تھی راشط پتی کے اس اگیان کو ہی clean your plate کا نام دیا گیا تھا اس کے کو ویڈ کے کارن اور حال میں آئی باٹ کے کارن وہاں پر ان بندار کی کمی ہے لوگوں کو پریابت کھانے کے لیے ان نہیں مل رہا ہے نئی فصلے نہیں اگئی گئی ہیں یہ بھی ایک سمانتا ہے 1982 اور اب میں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھوک مری سے دھیان ہٹانے کے لیے چین بھارت کے ساتھ سیمہ ویوات کو بڑھا رہا ہے 1962 میں بھی جب چین میں بھائیانک عقال پڑھا تھا تب بھی چین کے سرووچ نیتا ماؤ سے تنگ نے بھارت کے ساتھ اچانک جنگ چھیر دی تھی عقال کی وجہ سے اس وقت چین میں ہزاروں لوگوں کی بھک مری کی وجہ سے موت ہو گئی تھی لہٰذا بھک مری کو چھپانے کی گرس سے چین نے اس دور میں چین میں چین میں ایک بار پھر ویسے ہی حالات ہیں اور چین بھک مری کی کگار پر کھڑا ہے اور شریجن پنگ کی سرکار نے ولف واریر ڈپلومیسی کی نیتی اپنائی ہوئی ہے جس کی آڑ میں چین اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے چین کے سامان پرشاسن ویبھاک کے آکڑوں کے انسار پچھلے سال کی تلنا میں اس سال جنوری سے جولائی کے بیچ چین کا اناج آیات 22.7 فیصدی بڑھا چین میں سال در سال گہو کے آیات میں 197 فیصدی کی بڑھوتری دیکھی گئی چولائی میں مکھے کا آیات بھی 23 فیصدی بڑھا چین سرکار نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے بہت کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ اس کے یہاں ریکارڈ فسل ہوئی ہے اور اس کے گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے چین میں 644 ملین ٹن اناج کی پیدا بار ہوئی اس میں 210 ملین ٹن چاون اور 134 ملین ٹن گے ہوں شامل ہیں دیش میں چاون کی خپت 143 ملین ٹن اور گے ہو کی خپت 125 ملین ٹن ہے چین کے سرکاری میڈیا نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ اس سال چین میں دھان کی ریکارڈ توڑ فسل ہوئی جب کی حقیقت میں چین کا دھان اتپادن شیطر بار کے پرکوپ سے جوج رہا ہے اگر چین کے دعوے پر یقین بھی کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر چین میں پریابت ماترہ میں آناج ہیں تو اسے اپنا آیات کیوں بڑھانا پڑ رہا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین اس وقت دشک کے سب سے بڑے ٹٹیو کے اس کے علاوہ جب سے امریکہ اور چین میں تنہ تنی شروع ہوئی ہے دونوں دیشوں کی سینائے جم کر یدھا بھیاس کر رہی ہیں لال سینہ دکشن چین ساغر میں مسائلے داگ رہی ہے وہیں امریکہ نے اپنے یدھپوت دکشن چین ساغر میں بھیج کر چین کو یہ صاف سندیش دے دیا کہ اس کی دادا گیری اس علاقے میں نہیں چلنے دی جائے گی لیکن اس تنہ تنی کے بیچ امریکہ جس طرح سے یدھا بھیاس کر رہا ہے اس کے بعد چین میں دہشت پھیل گئی ہے جس چین کو اب تک یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اسے خلاف پوری طرح سے گمر کسلی ہے چین اب تک دوسرے دیشوں کی زمین پر قبضہ کرتا رہا ہے لیکن بھارت کے ساتھ علجنے کے بعد وہ چوتر فاگ گھر گیا ہے یعنی دوسرے دیشوں کو ڈرانے والا چین آج کی تاریخ میں خود خوف زدہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ چین کے وش شگ شی جن پنگ کو بھارت اور امریکہ سے نا اُلجنے کی نصیحت دے رہے ہیں